بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عقیل هو صدوق وقد تکلم فيه بعض اہل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن اسماعیل يقول كان احمد بن حمل واسحاق بن ابراہیم الحمیدی يحتجون بحديث عبداللہ بن محمد بن عقیل قال محمد وہو مقارب الحدیث وفی الباب عن جابر وابی سعید مفتاح السلاتی اتطہور جیسا کہ اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تیرمیزی شریف اسحلت تراجیم ہے یعنی جتنے بھی تراجیم ہیں احادیش شریف کے سب میں سب سے زیادہ اصحل آسان تیرمیزی شریف ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام تیرمیزی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہوئے ہوتے ہیں بیعینی ہی انہی الفاظ کو باب میں رکھ دیتے ہیں اور باب میں وہی جملہ اور وہی الفاظ لے آتے ہیں اس لئے طلبہ کو کوئی پریشانی اور کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ حدیث شریف کا ربط باب سے کیا ہے اور اس کی مناسبت کیا ہے اس باب میں بھی امام تیرمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس میں بھی وہی ٹکڑا ہے جو باب میں باب ماجاہ مفتاح الصلاة التحور حدیث شریف میں بھی وہی الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاة التحور تحریم التکبیر تحلیل التسلیم سب سے پہلے یہ ارز کر دینا مناسب ہے کہ امام تیرمیزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سند میں کلام کیا ہے اور اپنے استاز حضرت محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کیا ہے کہ اس سلسلے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ مدار حدیث حضرت سفیان سوری ہیں ان کے استاد ابن اقیل ہیں ابن اقیل تھوڑا سے کمزور راوی ہیں ان کے سلسلے میں حضرت ابن حجر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے صدوقن فیہی لیجنن یعنی سچے ہیں مگر ان کی حدیثیں ڈھیلی ڈھالی ہیں کمزور نہیں ہیں بلکہ لگن ہیں نرم ہیں لیکن امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صدوقن سگی الحفظ و تغیر بی آخری ہی فرمایا ہے یعنی بڑھاپے میں جا کر ان کے حفظ میں تغیر آ گیا تھا مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسا کہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا کہ ہوا مقارب الحدیث یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے ہوا مقارب الحدیث اور مقارب الحدیث مقارب الحدیث جب پڑھیں گے تو مانا ہوگا حدیثوں کو نزدیک کرنے والا اور جب مقارب الحدیث پڑھیں گے تو اس کا مانا ہوگا اس کی حدیثیں نزدیک کی ہوئی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ الفاظ جرہ میں سے ہے جیسا کہ بعض نے فرمایا ہے لیکن صحیح اور اصح یہ ہے کہ یہ الفاظ جرہ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ تعدیل کے الفاظ میں سے ہیں اور یہ تعدیل خفیف طور پر ہے چونکہ مقارب اور مقارب مفہوم دو ہے اس لئے اختلاف ہو گیا ہے اگر مقارب پڑھیں تو الفاظ جرہ میں سے ہوگا اور مقارب پڑھیں تو تعدیل میں سے ہوگا صحیح یہ ہے کہ یہ الفاظ تعدیل میں سے ہیں اس کی دلیل اس کی دلیل میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیش کیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت عصاق ابن ابراہیم ان کو عصاق ابن راہوے بھی کہا جاتا ہے اور مشہور بھی اسی نام سے ہیں کہ عصاق ابن راہوے حمیدی رحمہ اللہ یہ تینوں کی تینوں ابن عقیل کی حدیثوں سے استدلال کرتے تھے مطلب یعنی مسائل فقہیہ کا استمباد کرتے تھے یعنی دوسرے مسائل کو اسی سے نکالتے تھے دوسری دلیل یہ ہے کہ تنویزی شریف میں کئی جگہوں میں یہ جملہ آئے گا کہ فلانن سقتن مقارب الحدیث اب جب مقارب رب الحدیث کا لفظ سقتن کے بعد آئے تو لا محالہ یہ الفاظ جرح میں سے تو نہیں ہو یہ الفاظ تعدیل میں سے ہے اسی تنویزی شریف میں کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں امام تنویز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلانن سقتن مقارب الحدیث تو سقہ کے بعد مقارب الحدیث کا لانا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ تعدیل ہے تعدیل کے الفاظ میں سے ہیں مگر حلقے درجے کی تعدیل ہے لہٰذا ایسے راوی کی حدیث صحیح لذاتی ہی تو نہیں ہو سکتی ہے البتہ اس تعدیل خفیف کی وجہ سے زوف اس میں بہت ہی کم آئے گا یعنی زوف ہوگا مگر زوف اور گڑبڑی یا کمزوری خفیف سا ہوگا امام تنویزی رحمت اللہ علیہ یہ مجلہ لکھا ہے حاز الحدیث اشہ حشہ ان فی حاز الباب یہاں فرمایا ہے یہ جملہ جو لکھا ہے حاز الحدیث اشہ حشہ ان فی حاز الباب اور اس کے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ اس سے پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہی حدیث صحیح ہے کیونکہ باب میں اسہ ہونے کے لیے فی نفسی ہی حدیث کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں باب میں اسہ ہونے کے لیے فی نفسی ہی حدیث کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں اور ایک بحث اسم امام تنویزی رحمت اللہ علی نے یہ کی ہے بحث نہیں بلکہ سند میں انعلیگن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے محمد ابن الحنفیہ آیا ہے یہ محمد ابن حنفیہ کون ہے یہ حضرت علی کے لڑکے ہیں حضرت علی کی وہ بیوی جو قبیلہ حنفی سے مطالق تھی ان کے بطن سے یہ محمد ہیں رحمہ اللہ یہ اپنی ماں کے قبیلے کی جانب منصوب ہیں یہ بہت بہدر تھے شجاعت میں مشہور اور معروف تھے اپنے باپ کی طرح علم و فن میں بھی امچہ مقام رکھتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں علم و فضل کے اعتبار سے حدیث شریف کی سند میں جو سفیان کا نام آیا ہے اس نام کے دو شخص ہیں ایک ہے سفیان سوری اور ایک ہے سفیان ابن غیئینا اتفاق سے دونوں کے استاز ایک ہیں یہاں دونوں میں سے کون مراد ہیں اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے راویوں کا پہچاننا دو چیزوں سے ہوتا ہے یا تو اساتذہ کے ذریعے سے یعنی استاد اور شاگرد کے ذریعے سے راویوں کیا پہچان جب راوی دو نام کے ایک ہو جائیں یا پھر طبقہ درجہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور سفیان ابن غیئینا رحمت اللہ علیہ ان دونوں میں متحد ہیں یعنی ایسی صورت میں پھر پہچاننے کا صرف ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی تمام سندوں کو اکٹھا کیا جائے گا اگر کسی میں اس کی تصریح موجود ہو تو فبیہا پرنا پھر مشکل ہے حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہت تلاش کی تو نسبر رائے میں اس کی تصریح ملی کہ مراد ان سے صفیان سوری ہیں اور اگر تمام طرق حدیث دیکھ لیے کہیں صراحت نہیں ملی یہاں تو خیر صراحت مل گئی حضرت شاہ صاحب کے ذریعے اگر ایسی بیعت پیش آ جائے کہ کہیں صراحت نہیں تمام طرق حدیث میں پھر تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا پھر اب دیکھیں گے کہ اس طبقے کے اس نام کے تمام راوی سیکہ ہیں یا کوئی اس میں سیکہ نہیں ہے اگر تمام راوی سیکہ ہیں تو پھر اس کو سیکہ سمجھا جائے گا کیوں نہیں اس لئے کہ نام کی تائین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ثقاحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ تمام راوی اس کے سیکہ ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی سیکہ ہے اور کوئی غیر سیقہ ہے پھر تو بہت ہی ناممکن ہے کہ اس میں کون سا نام ہے سقہ والے راوی کا نام صحیح ہے یا غیر سقہ والے راوی کے نام ہے پہچاننا بہت مشکل ہے بہت دشوار ہے بہر قیم حضرت امام تنمیزی رحمت العالی نے یہ پیش کی ہے کہ مفتاح السلاح التہور کہ نماز کی کنجی پاکی ہے اور تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم نماز کو حرام کر دینے والا لفظ تکبیر ہے اب اس کی تشریح کی جائے گی اور اس کو حلال کر دینے والی چیز سلام ہے تو تحریم حد تکبیر اور تحلیل حد تسلیم پہلے جملہ مفتاح السلاح التہور کے سلسلے میں تو شروع میں یہ چیز عرض کی جا چکی ہے کہ لا تقبل السلاح بغیر تہور کوئی بھی نماز بغیر تہور کے پاک قبول نہیں کی جاتی ہے تو یہ گویا کہ اس کے لئے کنجی ہے وضو یا اس کا نائب اور خلیفہ نماز کے لئے کنجی ہے البتہ یہاں دوسری چیز اور دوسرا جز جو ہے تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم عیمہ سلاسہ علیہم الرحمہ کے نزدیک نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر فرض ہے یعنی اللہ اکبر اور نماز سے نکلنے کے لئے تسلیم ضروری ہے البتہ امام شافیر عمت اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے بجائے اگر اللہ الاکبر کہا تو نماز میں داخل ہو جائے گا یہ صرف امام شافیر عمت اللہ علی فرماتے ہیں لیکن تینوں عیمہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر ضروری ہے اللہ اکبر اور امام شافیر عمت اللہ علی کے قول کے مطابق اللہ اکبر کے بجائے اگر اللہ اکبر کہا تب بھی صحیح ہے ان کے نزدیک عیمہ سلاسہ کے نزدیک نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر فرض ہے اور دلیل تحریم و حد تکبیر جو حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے پہلا والا اسی کو پیش کرتے ہیں اور نماز سے نکلنے کے لئے سلام یہ ضروری ہے فرض کے درجے میں ہے لیکن احناف ان کے نزدیک اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا فرض نہیں ہے البتہ سنت مؤکدہ اشدت تاقید ہے فرض نہیں ہے وجہ بھی بیان کیا جائے گا کہ کیا وجہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا یعنی تکبیر تحریمہ یہ سنت مؤکدہ اشدت تاقید ہے بعض کتابوں میں احناف کی بعض کتابوں میں اسی وجہ سے اشدت تاقید کی وجہ سے واجب کہہ دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے یہ اشدت تاقید اور یہ سنت مؤکدہ ہے ورنہ اصل یہ سنت مؤکدہ ہے نماز سے نکلنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمل جو منافع صلاة ہو یہ ضروری ہے ہمارے نزدیک یعنی اندل احناف عمل منافع صلاة ضروری ہے لیکن لفظ سلام سے نکلنا واجب ہے اگر کوئی آدمی لفظ سلام سے نہیں نکلا لیکن عمل منافع صلاة کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ لفظ سلام سے اس کو نکلنا چاہیے تھا اور لفظ سلام سے چونکہ وہ نکلا نہیں ہے لہٰذا مکروح تحریمی ہوگی اور یہ واجب الاعادہ ہوگی کہ ہر وہ نماز کل صلاة ادیعت مع القراہت التحریمی تو تحریمی کراہت کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو وجبت اعادتہو یہ فقہ کا قائدہ ہے اور ان کا اصول ہے لہذا اگر کوئی شخص عمل منافع صلاة سے فارغ ہو گیا یعنی قائدہ اخیرہ مقدار تشہود کے بعد خروج بسنعی لفظ سلام کے علاوہ پایا گیا تو اس کی نماز تو پوری ہو گئی لیکن نماز جو ادا ہوئی وہ واجب الاعادہ اس لیے ہے کہ ایک واجب کو اس نے چھوڑا یعنی لفظ سلام سے اس کو نکلنا چاہیے تھا لفظ سلام سے نہیں نکل کر کے وہ کسی دوسرے فیل سے اور دوسرے عمل سے نکلا ہے اب رہی بات کے عیمہ سراسہ نے جو دلیل پیش کی ہے کہ حدیث کا ٹکڑا ہے تحریمہ تکبیر اس سے پتا چلتا ہے ان کے نزدیک کہ تحریمہ یعنی نماز کو حرام کر دینے والی چیز یعنی تکبیر تحریمہ میں صرف اللہ اکبر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے اس سے پتا چلا ہے حدیث شریف سے تو اس کا جواب احناف دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہماری جو دلیل ہے وہ یہی حدیث شریف ہے لیکن تکبیر کا معنی جو عیمہ سراسہ سمجھتے ہیں ہم وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں عیمہ سراسہ نے تکبیر سے اللہ اکبر مراد لیا ہے لیکن احناف نے تکبیر سے اس کا معنی شریعی مراد لیا ہے معنی عرفی تکبیر کا اللہ اکبر کہنا ہے عرف میں جو مشہور ہے وہ ہے اللہ اکبر لیکن لغوی معنی تکبیر کا جو لغت میں ہے لغوی معنی ہے وہ بڑائی بیان کرنا ہے اب تکبیر سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے معنی عرفی کو چھوڑ کر معنی لغوی کو لیا اس لئے انہوں نے قول کیا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں عظمت ہے اللہ کی بڑائی ہے یعنی ذکر مشعر تعظیم جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو شعور دلائے بتلائے اس کا ذکر کرنا بس کافی ہے یہاں تکبیر سے اللہ کی بڑائی مراد ہے اللہ اکبر مراد نہیں ہے اسی لئے فرق ہو گیا تو احناف نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے تکبیر سے عرفی تکبیر مراد نہیں لی بلکہ لغوی تکبیر یعنی بڑائی بیان کرنا مراد لہذا ان کے نزدیک ہر وہ لفظ جس سے اللہ کی بڑائی بیان کی جا سکے سب تکبیر تحریمہ میں داخل ہیں البتہ حنافیہ کے نزدیک اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا سنت معقدہ ہے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے ورنہ اس کے علاوہ اللہ العظیم یا کوئی بھی ایسا لفظ کے جس سے یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ اللہ کی بڑائی ہو یہ ہے ضروری لیکن سنت معقدہ اشدتہ کی دیئے ہے کہ اللہ اکبر سے ہی شروع کیا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اکبر کی جو پگڑی ہے وہ بڑی ہے اب رہی بات کہ سلام میں تحلیلو حد تسلیم حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ نماز حلال ہوگی نماز سے آدمی باہر نکلے گا سلام سے لیکن احناف نے خروج بسنعیہی کا قول کیا یعنی ہر وہ عمل جو نماز کے منافی ہو اس کا قول کیا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ تحلیلو حد تسلیم میں کہ اس کو حلال کر دیتا ہے تسلیم سلام یعنی سلام سے آدمی نماز سے باہر ہو جاتا ہے تو غور کرنے پر یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد سلام نہیں ہے یعنی سلام فی نفسی لفظ سلام فی نفسی نماز سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہے یا مفسد نماز نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو سلام علی منی تبع الحدہ اگر کوئی تلاوت کر لے نماز کے دوران تو اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے تھی سلام علی ابراہیم اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے جب نماز فاسد نہیں ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ لفظ سلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب کیا مطلب ہے اس سے جب ہم آیت شریفہ ایک ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس سے کہ پتا چلتا ہے کہ تحلیلوہت تسلیم سے کیا مراد ہے آیت شریف اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ اس کے پہلے اللہ نے فرمایا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ تو وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اور وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ ان دونوں پر جب آدمی غور کیا جاتا ہے آدمی غور کرتا ہے تو ایمہ سلاسہ نے جو استمباد کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوگا تو آیت بتاتی ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اپنے پروردگار کے نام کو ذکر کیا یا نماز کے شروع میں اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا تو آیت میں اور حدیث شریف میں تعرض ہو جائے گا نماز سے پہلے اللہ کا نام لو آیت بتاتی ہے اور بڑائی کے ساتھ لو دوسری آیت بتاتی ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ اس بڑائی کے ساتھ لو اس کا پتا چلا اس حدیث سے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ ذکر جو مشعرِ تعظیم ہے یہ فرض ہے اب رہیے بات کہ سنتِ موقعہ کی دلیل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری امتِ مسلمہ کا یہ عمل ہے یہ سنتِ موقعہ کی دلیل ہے سلام کے سلسلے میں بھی احناپنا یہی دلیل دی ہے حدیث کیونکہ اسلام علیکم کہنا مِنْ حَيْسُ هُوَا ہُوَا فِي نَفْسِ جیسے کہتے ہیں یہ تحلیل نہیں ہے یعنی اس سے آدمی نماز سے باہر نہیں لکھا فِي نَفْسِ ورنہ سلامن علی عبراہیم جیسے میں نے عرض کیا یا سلامن علی موسیٰ یا سلامن علی منتبع الحدہ وغیرہ پڑھنے سے نماز ٹوٹ جانی چاہیے معلوم ہوا کہ تسلیم تحلیل ہے مگر اس اعتبار سے کہ اسلام علیکم کلامن ناس ہو تب ہے اگر کلامن ناس نہیں مانیں گے یہ تفصیل اگر نہیں مانیں گے مطلقا اسلام علیکم کو مفسید صلاة یا تحلیل مان لیں گے تو آیت شریفہ کے نماز میں تلاوت کر لینے سے نماز سے نکل جانا ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پتا چلا کہ مطلق اسلام علیکم یہ تحلیل نہیں ہے یعنی نماز سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اگر کلامن ناس میں اس کا شمار ہو جائے جیسے کوئی آدمی آئے اور اس کے نماز اس کو نماز ہی کے دوران اسلام علیکم کہا جائے تو یہ کلامن ناس میں اس کا دخول ہو گیا یہ داخل ہو گیا اب یہ نماز اس کی فاسد ہو جائے تو اس اعتبار سے کہ اسلام علیکم کلامن ناس ہے تب جا کر کے یہ سلام تسلیم ہوگا اور اس کلامن ناس یہ جو ہے کلامن ناس یہ منافع سلات ہے اس لئے اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہر عمل جو منافع سلات ہے وہ تحلیل ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو منافع سلات ہے یہ تحلیل ہے اب یہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر کو تو سنت موقعہ کہا گیا ہے لیکن اسلام علیکم واجب قرار دیا گیا ہے اس کی فرق تو اس کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ نماز کو شروع کرنے کے لئے اللہ اکبر یا جو مشعرِ عظمت ہو تعظیم ہو اس کو رکھا گیا عام اب یہ تحقیدی سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر سے کرے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ذکر ایسا کرے جو مشعر ہو یعنی جو بتلائے جو شعور دلائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو اس میں کوئی اتنا زیادہ خرابی نہیں ہے جتنا کہ ہم یہاں اس کو لے آئیں یعنی منافع سلات کے عمل کو اگر ہم عام کر دیں گے تو اس میں بہت ساری ناشائستہ حرکات اور لوگوں کے طریقے کوئی کیا کر کے اٹھے گا کوئی کیا بول کے اٹھے گا کوئی کیا کرے گا ہر وہ عمل جو منافع سلات ہے یہ بہت ہی نماز میں نماز کے موضوع کے خلاف ہے یعنی عدب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے آدمی آ رہا ہے نماز سے نکل رہا ہے تو کوئی کیا عمل کر رہا ہے کوئی کیا عمل کر رہا ہے کیونکہ یہاں عام رکھ دیا گیا لفظ سلام کو یہاں واجب کر دیا گیا کہ تم کو اگر نماز سے نکلنا ہے تو لفظ سلام سے نکلنا ہے اگر تم نے لفظ سلام سے نہیں نکلا تم نے خروج نہیں کیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک واجب کے چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز واجب لعادہ ہوگی تو اس لحاظ سے یہ فرق کیا گیا کہ تقبیر تحریمہ میں سنت موقعہ کا قول کیا گیا اگرچہ یہ سنت موقعہ اشدد تعقید ہے لیکن نماز سے نکلنے کے لئے سلام کو واجب اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے ناشائشت حرکات کا شمول ہو جاتا ہے اور یہ بہت سارے غیر محضب طریقے کی عمیزش اس میں ہو جاتی ہے اس لئے لفظ السلام سے ہی سے نکلنے کے لئے اس لئے واجب کہا گیا ہے تمام چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ یوں سمجھا جائے کہ تکبیر اور تسلیم چونکہ اس کے سمجھنے میں فرق ہویا ہے عیمی سلاسہ نے یہاں تکبیر سے لغوی معنی مراد نہیں لے کر کے عرفی معنی مراد لیا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے قول کیا ہے اور تسلیم سلام ہی کا معنی عیمی سلاسہ نے لیا ہے لیکن غور کرنے پر سغرہ اور قبرہ کو ملانے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ سلام ضروری نہیں ہے نکلنے کے لئے یعنی سلام یہ تحلیل نہیں ہے نماز کو حلال کرنے والی چیز نہیں ہے دونوں آیتوں کے سہارے سے اس کی تفسیر اور اس کے جواز میں اور اس کے ناجائز ہونے میں یہ فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سمجھنے کی توفیق قطاب ہمارے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی 08939343 کو میسج کریں